اسرائیل متدر اب امرات کے اوپر جالی حملے کروانا چاہتا ہے اسرائیل اب یہ بھی چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ اور متدر اب امرات ایک نئی جنگ کے اندر داخل ہو جائے یہ یمن کے اندر تو جنگ کر ہی رہے ہیں لیکن اسرائیل ان کو نکال کر اب خانہ جنگی ان کے اپنے ملکوں میں شروع کروانا چاہتا ہے دبائی کی بربادی کا آغاز تو ہو چکا ہے دبائی کے اندر نیا تماشا ہو چکا ہے اور اسرائیل کا نیا پرپوگنڈا یہ ہے کہ یمن کی جنگ تو ایک سائٹ پر رہ گئی اب ارم مالک کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جنگ کروانی ہیں عربیوں کو پہلے دوست بنا کر ان کو جیسا کہہ رہے ہیں اسرائیل والے ویسا کر رہے ہیں ناظرین معاملات اتنے کمپلیکس ہو چکے ہیں کہ آپ یمن کی وار کو یا میڈل ایس کا جتنا بھی کرائیسس ہے سیریا کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ کا فوکس اور آپ کو منٹلی طور پر اسرائیل پرپیئر کر رہا ہے ایک نئی جنگ کے لیے دیکھیں متدرب امرات اور سعودی عربیہ بہت برے طریقے سے پھن شکے ہیں انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ معاملات تیہ کیے ہیں یہی ان کے گلے کا پھندہ بنیں گے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل متدرب امرات اور سعودی عربیہ کو یمن جیسی جنگ کے اندر ان کے ملک کے اندر ہی دکیلہ چاکتا ہے معاملات جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ہمارے چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں دیکھیں یو اے ای متدرب امرات جتنی بھی اس کی ریاستیں ہیں اس کے اندر کرائم نام کی کوئی چیز نہیں لیکن آپ کو تاریخ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ جہاں جہاں اسرائیل نے قدم رکھے اس ملکوں کی حالات آپ نے دیکھنے ہیں تھوڑا سا انالائز کیجئے کہ متدرب امرات نے اسرائیل کے ساتھ جیسے ہی ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے ویسے ہی متدرب امرات کی جو ایکانومی تھی بیٹھ گئی وہاں سے انیمپلائیمنٹ کا انڈیسٹ باہر نکلائے پاکستانیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے انڈینز کو اندر رکھ لیا گیا ہے اب ہوا کچھ ہوں ہے کہ دبائی کے اندر مساد بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے مساد نے کل دبائی کے حکام کو اطلاع دی کہ دبائی کے اندر ایرانی لوگ موجود ہیں اور یہ ایران کے خفیہ لوگ ہیں جو مساد کے لوگوں کو اور دبائی کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ہیں دبائی کی گورنمنٹ نے فوری طریقے سے ان کے اوپر رییکٹ کیا ان کو گرفتار کیا اور ایرانی لوگوں کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا اب اطلاعات یہ ہیں کہ دبائی کی گورنمنٹ اور اسرائیل کی گورنمنٹ بل کر جو ایرانی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا رہے ہیں ناظرین اگرامی ہوا کچھ ہوں ہے کہ ایران نے ایک ریٹیلیشن بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ متدر اب امرات اسرائیل کے چنگل میں نہ فسے اگر فنس گیا تو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا ظاہری سی بات ہے اگر ایک ملک کے آپ بشندے اٹھانا شروع کر دیں تو اس ملک نے کیا کرنا ہے تلقات توڑے گا جنگ کی طرف جائے گا اور حالات کیسے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ متدر اب امرات سعودی عربیہ اور ایران کے آپس میں تلقات کیا ہیں تو جیسے ہی یہ معاملات آگے بڑھیں گے دبائی یا متدر اب امرات ایران کے ساتھ جنگ کرے گا تو متدر اب امرات کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ متدر اب امرات کی اپنی فوج ہی نہیں ہے یہ قرائے کی فوج لیتے ہیں اور یا پھر فوجیوں کو پیسے دیتے ہیں مختلف ممالک کے کہ ہمارے مشن سار انجام دے دے مطلب قرائے کی فوج والی بات ہے اب جیسے ہی ایران متدر اب امرات کے اوپر حملہ کرے گا یا ان کو کسی لیول کے اوپر انگیج کرے گا تو اسرائیلی کہیں گے کہ متدر اب امرات کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر اپنی فوج لائیں گے اپنی ملٹری بیسز بنائیں گے انڈینز ہمارے ساتھ ہیں انڈینز کو ہم نے دیکھے کتنا ٹرین کیا ہوا ہے یہ انڈینز ایران کے خلاف لڑیں گے مساد ایران کے خلاف لڑے گا اسرائیل کی آرمی اسرائیلیوں کے خلاف لڑے گی تو ناظرین اگرامی پہلے تو ان کا مقصد اسرائیلیوں کا یہ ہے کہ متدر اب امرات کی ایکانومی بیٹھ جائیں یہاں سے لوگ بھاگ جائیں انویسٹر آئے کوئی نہ جو پاکستانی ہے یہاں سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد متدر اب امرات کے اندر دہشتگردی کروائی جائے جالی حملے کروا کر ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو ختل کروا کے ایران پر الزام لگایا جائے ایران اور متدر اب امرات کی لڑائی کروا کے پھر اسرائیل آہستہ آہستہ اپنے یہاں پر فوجی اور ملٹری بیسز لے کر آئے گا تو معاملات اس طرح خراب ہوں گے